اسلام علیکم ریوبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ سب پھریوں سے ہوں گے آج میں جو ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور ٹیسٹ میں لاچواب ہے یہ ڈش ہمارا جو گاؤں ہے وہاں اکثر بنائی جاتی ہے اس ریسپی کا نام ہے نمکین کڑائی گوشت تو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلتی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں آج کی ریسپی بنانے ریسپی کے لیے جو چیزیں ہم نے لی ہیں وہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم نے بکرے کا گوشت لیا ہے تقریباً ڈیٹ کلو ہے اور آپ لوگوں نے اگر گوشت لیا تو کوشش کیجئے گا کہ آپ کھیرے بکرے کا گوشت شاپ سے لیں تو اس کے گوشت سے ہی زیادہ تر یہ کڑائی اس کی گوشت سے بنتی ہے اس کے لیے جو باقی ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے دو چمچ اور نمک ہم نے ہز بے ضرورت اور یہ ہم نے کالی میرچ لیا ہے پیسی بھی کالی میرچ پاؤنڈر ہے یہ ایک چمچ ہے اور یہ چرپانچ ہری میرچ ہم نے لے لی ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی بنانا جی ویورز اس کے لیے یہ جو ہم نمکین مٹن کڑائی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک کڑائی چاہیے ہم نے یہ بھلی کڑائی لی ہے لیکن اس کے لیے میٹھے لوہی کی کڑائی استعمال ہوتی ہے جو اکثر گاؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے میٹھے لوہی کی کڑائی اس میں اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے آپ جب بھی شاپ سے لیں تو ان کو بولیں کہ میٹھے لوہی کی کڑائی دیں ہمارے پاس وہ کڑائی نہیں تھی تو ہم اس کڑائی میں بنانے جا رہے ہیں جی ویورز اب ہم اس کے اندر گوش ڈالیں گے جو ہم نے دیا ہے بسم اللہ رحمان پرہیم یہ ہم سارا گوش اس کے اندر ہے یہ ہم اترک لسن کا پیس جو ہم نے دیا تھا وہ ڈالیں گے اچھا ویورز یہ جو کڑائی بن رہی ہے یہ ویسے تو بلکل نمکین بنتی ہے آپ کو اگر تھوڑی گریوی چاہیے تو آپ اس میں دو ٹاماٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم میں گریوی نہیں چاہیے ہم نے اسی طریقے سے بنانا ہے کیونکہ زیادہ تر جو گاؤں میں بنتا ہے وہ اسی طریقے سے بنانا ہے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اگر آپ کو اس میں یہ ہلکی آنچ پہ ہم نے بنانا ہے اور یہ اپنے پانی میں اور اپنے آئل میں یہ بنے گا اور ہم نے اس میں آئل بلکل نہیں ڈالنا اگر آپ کو بناتے ہوئے آخر میں لگے کہ اس میں چکنائی کم ہے تو آپ تھوڑا سا بھونتے ہوئے آئل اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے جیو ویورز یہ ہم نے چولہ جلا دیا ہے اور فلیم ہم نے بلکل ہلکا کر دیا ہے اور آپ نے اسے تیز آنچ پہ نہیں بنانا اور اب ہم اس کو ڈھاک دیں گے اور تقریباً یہ ہلکی آنچ پہ آدھا گھنٹہ ہم نے اسے بنانا ہے اور اس درمیان میں ہم نے ڈھکن بلکل بھی نہیں اتارنا اور اس کے اوپر ہم کوئی ہیوی چیز رکھ دیں گے تاکہ یہ اپنی اس ٹیم میں اچھے سے پکتا رہے اس طرح سے اور جس ٹائم یہ ہو جائے گا آدھے گھنٹے بعد ہم اس کا ڈھکن اتار کے اس کو چیک کریں گے آدھے گھنٹے تک اگر ہمیں اس درمیان میں تھوڑی کسر نظر آئی کہ اس میں تھوڑی کسر رہ گئی ہے تو ہم نے پھر اسے رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آدھے گھنٹے بعد جی ویورز یہ دیکھیں ہم 20 منٹ ہو چکے ہیں 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اسے چیک کریں گے اسے تھوڑا ہم پلٹی کریں گے چی ویورز یہ دیکھیں یہ تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً اسے ہم نے پندرہ منٹ اور رکھنا ہے اس کے بعد ہم اسے بھونیں گے دیکھیں آپ کو بتاتی ہوں گا بہت ہی مزیدار سا اور بہت اچھی سے خوشکو آ رہی ہے اور جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بتاتی چلے گا کہ یہ کتنا ٹیسٹی بنسا ہے اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے دکھیں گے جو ویورز یہ تقریباً اس کو گھنٹا ہو چکا ہے اور ہم نے گھنٹے بعد ہم اس کو کھول رہیں گے دیکھیں یہ دیکھیں اس نے خود سے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا ہے اور یہ دیکھیں بہت مزیدار سا تیار ہو چکا ہے یہ تھوڑی چلپی تھی اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سے اس طرح سے اس طرح سے ہی آپ نے گھلانا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا بھولیں گے اور اس میں ہم نے یہ تھوڑی سا ادھرک ڈالنی ہے اس طرح سے اور ہم نے اس میں چھوٹ چھوٹی ہری مرچ کاٹنی ہے تقریباً چار ہری مرچیں آپ نے کاٹ لینی ہے اس میں بہت ہی ٹیسٹی نمکین کڑائی تیار ہوئی ہے جب آپ اسے بنا کے کھائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ کو اور آپ بار بار کھائیں گے انشاءاللہ ہم نے ہری مرچیں کاٹ لی ساتھ اور یہ ہم ساتھ ہی کالی مرچ پی ڈالیں گے کالی مرچ کا پاؤں پر اور اسے ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار اور یہ دیکھیں اس کا اپنا پانی تھوڑا اسے میں یہ بھنا ہے اور یہ دیکھیں اس نے چربی کا ٹھوڑا تھا وہ نکل آیا ہے ہم نے اس میں کوئی اوئل بغیر نہیں ڈالا تھا اس میں ہلکا سا ہمیں سے فرائی کریں گے تھوڑی اسے ہم نے فلیم تیز کی ہے اور تقریبا یہ گھنٹے میں تیار ہوا ہے جی ویورز یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے یہ ہم نے اسے فرائی کر لیے بہت اچھی خوشکو آ رہی ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے اور پسکے ہمیں بن کر دیں گے جی ویورز یہ میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی مزیدار نمکن کڑائی کھوش بنا ہے یہ دیکھیں میں اسے ٹیسٹ کر کے بتا ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزی کا بنا ہے تو ویورز آپ ضرورد ہیں اس کو گھر پر ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میرا یہ جو آج کی ریسپی ہے یہ آپ کو کیسی لگی ہے اور بنا کے ضرور مجھے بتائیے گا بہت ہی مزدار بلکل لائٹس سے اس میں کوئی مثالیں نہیں تھے یہ صرف اپنے ہی آئل اور اپنے ہی پانی میں بنا ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو امید ہے کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاں میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ دعاں میں یاد رکھئے گا